شاکرہ خلیلی اور سوامی شردھانند کی شادی کا عبرتناک انجام نواب آف رامپور سے شاکرہ خلیلی اور اس کے شوہر نے ملاقات کی تو اسی ملاقات کے دوران شاکرہ خلیلی کا سوامی شردھانند سے تعارف ہوا یہ کہانی ہے ایک ایسے عاشق کی جو اپنی محبت کا گلہ اپنے ہاتھ سے گھوٹے وہ بھی پورا نہیں ادھورا پھر اسے ایک تابوت میں بند کرے تابوت کو لوگ کر کے زمین کے اندر زندہ دفنا دے اور پھر اس کے اوپر اٹالین ماربل کا خوبصورت فلور تیار کرے اور پھر تین سال تک اس تابوت کے اوپر جو فلور ہے ہر شام وہ ایک پارٹی رکھے اپنے دوستوں کو بلائے لڑکیوں کو بلائے اور ان کے ساتھ وہاں ڈانس کرے گانا بجے اور وہ ڈانس کرے جس جگہ ڈانس کرے اس جگہ کے نیچے کسی کی لاش ہو اسی لئے کسی نے اس کہانی کا نام ڈانسنگ آن دا گریو یعنی قبر پر ڈانس رکھا تھا یہ کہانی شاکرہ خلیلی کی ہے جن کی پیدائش 27 اگست 1947 کو مدراز کے ایک تاجر گھرانے میں ہوئی تھی ان کے والد کا نام غلام حسین اور والدہ کا نام گوہر تاج بیگم مرزا تھا گوہر تاج بیگم مرزا دراصل سر مرزا اسماعیل کی صاحبزادی تھی اور سر مرزا اسماعیل کو اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے آزادی سے پہلے ہندوستان کی تین دیسی ریاستوں میں بحیثیت دیوان کام کیا تھا جی ہاں سر مرزا اسماعیل نے حیدر آباد میسور کے علاوہ جیپور کی ریاست میں بطور دیوان خدمات انجام دی آئیے اب ہم اپنے کولم کے مرکزی موضوع پر واپس آتے ہیں جی ہاں ہم تاریخ کے ایک ایسے باب کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جو کہ حقیقت پر مبنی ہے یہ کہانی ہے شاکرہ خلیلی کی ان کی تاریخ پیدائش تو ہم بتا چکے اور یہ بھی بتا چکے ہیں کہ شاکرہ خلیلی دراصل مرزا اسماعیل کی نواسی تھی جب شاکرہ خلیلی کے عمر 18 برس کی ہوئی تو ان کی شادی ان کے مامو کے صاحبزادے اکبر مرزا خلیلی کے ساتھ انجام دے دی گئی اکبر مرزا خلیلی کون ہیں وہ بھی جان لیجئے اکبر مرزا خلیلی انڈین فورن سرویس آئی ایف ایس میں کام کرتے تھے اور ایک سفارتکار کے طور پر کام کرنے کے علاوہ انہوں نے مشرق وستا کے معاملات میں حکومت ہند کے لیے بطور مشیر خدمات بھی انجام دی چونکہ اکبر مرزا خلیلی ایک سفارتکار تھے تو اکثر ملک و بیرون ملک سفر کیا کرتے تھے جب بھی ان کی بیوی شاکرہ خلیلی اپنے شوہر کے ساتھ سفر پر نہیں ہوتی تھی تو وہ بینگلور میں ہی قیام کرتی تھی اور ریال اسٹیٹ کے کاروبار میں مصروف رہتی تھی سفارتکار اکبر مرزا خلیلی کو اپنی بیوی شاکرہ خلیلی سے چار لڑکیاں ہوئیں زیب النساء، سباح، ریحانہ اور عصمت شاکرہ خلیلی کی زندگی میں ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب وہ انیس سو بیاسی میں نواب آف رامپر سے ملنے کے لیے گئی جس وقت نواب آف رامپر سے شاکرہ خلیلی اور اس کے شوہر نے ملاقات کی تو اسی ملاقات کے دوران شاکرہ خلیلی کا سوامی شردھانند سے تعارف ہوا یہ سوامی شردھانند کون ہے؟ اخبار انڈین ایکسپریس کی 18 اپریل 2023 کی ایک ریپورٹ کے مطابق سوامی شردھانند کا اصلی نام مرلی منوہر مشرہ ہے جس کا تعلق مدھے پردیش سے ہے جس نے اسکولی تعلیم چھوڑ دی تھی اور بعد میں رامپر کے شاہی گھرانے کی جائداد کی دیکھ بحال کا کام شروع کر دیا تھا بعد میں مشرہ نے اپنے آپ کو سوامی قرار دے کر دعویٰ کیا کہ اس کے ہاں ایک تانترک کی طاقت ہے یہ تو سوامی شردھانند کا تعارف تھا جو کہ اخبار انڈین ایکسپریس نے دیا تھا اخبار آگے مزید لکھتا ہے نواب آف رامپر سے ملنے کے بعد خلیلی خاندان یعنی شاکرہ خلیلی وغیرہ جب بینگلور واپس لوٹے تو ان کے ساتھ ہی مشرہ بھی بینگلور آ گیا تاکہ خلیلی فیملی کی زمینات کے بعض معاملات میں مدد کر سکے ادھر مرلی منوہر مشرہ بینگلور آ گیا ادھر سفارتکار اکبر مرزا خلیلی کو حکومت ہند نے ایران میں ستائیس اپریل انیس سو اسی کو بحیثیت سفیر ہندوستان کا نمائندہ بنا کر تہران بھیج دیا اکبر مرزا خلیلی ستائیس اپریل انیس سو اسی سے لے کر سولہ اگست انیس سو چوراسی تک ایران میں ہندوستانی سفیر کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے اخبار انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ کے مطابق رامپر میں مشرہ سے ملاقات کے بعد شاکرہ خلیلی بینگلور واپس آ گئی اور مشرہ بھی بینگلور آ گیا تین برس بعد شاکرہ خلیلی نے اپنے شوہر اکبر مرزا خلیلی سے طلاق کا مطالبہ کر دیا اور انیس سو چھاسی میں شاکرہ نے مرلی منوہر مشرہ سے شادی کر لی شادی کے بعد شاکرہ خلیلی کا اپنے خاندان سے رابطہ کم سے کم ہوتا گیا یہاں تک کہ شاکرہ کا اپنی لڑکیوں کے ساتھ بھی تعلق ختم ہو گیا اس دوران مرلی منوہر مشرہ عرف سوامی شردھانند نے شاکرہ خلیلی کی جائداد اور دولت پر قبضہ کر کے اپنے اثر و رسوخ میں اضافہ کر لیا مرلی منوہر مشرہ عرف سوامی شردھانند کے اس تیور کو دیکھ کر شاکرہ خلیلی کی والدہ گوہر تاج نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ مرلی منوہر مشرہ عرف شردھانند کو ان کے خاندان کی جائداد حاصل کرنے سے روکا جا سکے کچھ عرصے بعد شاکرہ خلیلی کا اپنی لڑکی سباہ سے دہلی ائرپورٹ پر رابطہ ہو گیا سباہ اس وقت تک ایک موڈل بن چکی تھی لیکن اب ماں بیٹی نے تیع کیا کہ وہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں گے مشرہ عرف سوامی شردھانند اور شاکرہ خلیلی کے گھر والوں نے پولیس اور عدالت کے روبرو جو بیانات دیئے ہیں اس کے حوالے سے اخبار انڈین ایکسپریس نے اپنی ریپورٹ میں لکھا ہے رابطہ استیوار ہوا تو شاکرہ خلیلی نے اپنی بچیوں پر اپنی دولت کو خرچ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا بس اس مسئلے کو لے کر مشرہ عرف سوامی شردھانند اور شاکرہ کے درمیان بار بار جھگڑے ہونے لگے انیس سو اکیانوے میں شاکرہ نے سباہ یعنی اپنی لڑکی کے ساتھ بات چیت کرنا بند کر دیا سباہ اپنی ماں سے رابطہ نہ ہونے پر پریشان تھی سباہ جو کچھ سوالات پوچھتی تو مشرہ جواب دیتا کہ اس کی ماں چھٹیاں منانے دوسری جگہ گئی ہوئی ہیں سباہ کو مشرہ کی اس اطلاع پر شک ہونے لگا تب سباہ نے محسوس کیا کچھ تو گڑڑ ہے تب انیس سو بیانوے میں سباہ نے اس معاملے کو لے کر پولیس سے رجوع کیا سباہ کو پولیس میں اپنی ماں کی گمشدگی کی اطلاع درج کرنے کے بعد بھی کوئی کامیابی نہیں ملی اور دو ایک دن نہیں بلکہ پورے دو سال کا عرصہ گزر گیا لیکن شاکرہ خلیلی کا کوئی پتا نہیں چل سکا ادھر بینگلور کی پولیس مسلسل خوج میں لگی ہوئی تھی کہ شاکرہ خلیلی کو دھونڈ نکال سکے پھر تحقیقات میں شامل ایک پولیس کونسٹیبل نے مشرہ عرف سوامی شدھانند کے ایک نوکر کے ساتھ شراب نوشی کی محفل سجائی اور اس شراب نوشی کے دوران مشرہ عرف سوامی شدھانند کے نوکر نے انکشاف کیا کہ شاکرہ خلیلی کی لاش کو تو اسی رشمنٹ ٹاؤن ہوم کے گھر میں دفن کر دیا گیا جہاں پر شاکرہ خلیلی مشرہ عرف سوامی شدھانند کے ساتھ قیام کرتی تھی اس اطلاع کے ملنے کے بعد رشمنٹ ٹاؤن کے گھر میں کھدائی کر کے شاکرہ خلیلی کی لاش کو برامت کیا گیا پولیس کے حوالے سے اخبار انڈین ایکسپریس نے لکھا کہ مشرہ عرف سوامی شدھانند نے پہلے تو شاکرہ خلیلی کی چائے میں نشہ آور چیز ڈالی اور پھر شاکرہ خلیلی کو ایک بڑے لکڑی کے بقسے میں لٹا دیا لکڑی کا یہ بقسہ مشرہ عرف سوامی شدھانند نے یہ کہہ کر بنوایا تھا کہ اس میں نوادیرات کی اہمیت کے حامل فرنیچر کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے اب اس لکڑی کے بوکس کو کیا کیا گیا وہ بھی جان لیجئے اخباری ریپورٹ کے مطابق رشمن ٹاؤن ہوم کے گھر میں واٹر ٹینک بنوانے کے نام پر ایک گڑھا پہلے ہی سے کھود کر رکھا گیا جس میں لکڑی کے اس بوکس کو رکھ کر مٹی ڈال دی گئی جس میں شاکرہ خلیلی کو نشہ آور چیز دے کر لٹا دیا گیا تھا دو برس بعد جب پولیس نے مشرہ کے نوکر سے ملنے والی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے شاکرہ خلیلی کی لاش کو باہر نکالا تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاکرہ خلیلی کا ایک ہاتھ اپنے نیچے کے بیٹ شیٹ کو پکڑا ہوا تھا جس سے ان شبہات کو تقویت ملی کہ جب شاکرہ خلیلی کو لکڑی کے بوکس میں رکھا جا رہا تھا اس وقت وہ زندہ تھی اور جد و جہد کر رہی تھی یوں شاکرہ خلیلی کی زندگی چوالیس برس میں اختتام کو پہنچ گئی شاکرہ خلیلی کے غائب ہونے کے دو برس بعد اس کی لاش ملی مگر انصاف کی لڑائی گیارہ برسوں تک چلی اور سال دو ہزار پانچ میں مشرا عرف سوامی شدہ نند کو ایڈیشنل سیٹی سیویل جج نے قتل کا مجرم قرار دے دیا اسی برس ستمبر میں کرناٹک ہائی کوٹ نے ٹرائل کوٹ کی موت کی سزا کو برقرار رکھا بعد میں اس کو عمر قید کی سزا میں تبدیل کر دیا گیا ستمبر دو ہزار بائیس میں مشرا عرف سوامی شدہ نند نے سپریم کوٹ میں ایک عرضی دائر کی کہ راجیب گاندھی کے قاتلوں کو جس طرح رہا کیا گیا ویسے ہی اس کو بھی جیل سے رہا کیا جائے یہ واقعہ بھی گزشتہ برس کا ہے لیکن مئی دو ہزار تئیس میں اس سارے قصے کو اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ سولہ اپریل دو ہزار تئیس کو سپریم کوٹ میں مشرا عرف سوامی شدہ نند کی عرضی کو خارج کر دیا جو اپنی بیوی کے قتل کے جرم میں سزائے عمر قید کاٹ رہا ہے حالیہ عرصے میں شاکرہ خلیلی کے واقعے کا ذکر اس لیے بھی آیا ہے کہ پرائم ویڈیو کے اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر ڈانسنگ اون دا گریو کے نام سے شاکرہ خلیلی قتل واقعے پر ایک ڈوکیو سیریز پیش کی جا رہی ہے جس پر بیاسی برس کے مشرا عرف سوامی شدہ نند نے سیریز بنانے والوں کو ایک قانونی نوٹس بھیجتے ہوئے الزام آئد کیا کہ اس سیریز سے اس کے قانونی حقوق متاثر ہوتے ہیں ناظرین اس سارے واقعے کو موجودہ ہندو مسلم شادیوں کے پسے منظر میں دیکھنا بہت سارے احباب کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہونا چاہیے یہ تھا ہندوستان کی سرزمین پر وقوع پذیر ہونے والا بھگوہ لفٹریپ کا ایک حقیقی واقعہ اس مضمون کو لکھا ہے محمد مصطفی علی سروری نے